بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین اکرام ویلکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے علاوہ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں نظرین اکرام آج میں آپ کو ساتھ بہت انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں اگر آپ کے ریڈ بریڈ سیلز میں وہ کم ہو گئے ہیں آپ میں خون کی کمی آگئی ہے یا آپ کے بچوں میں خون کی کمی ہے اور آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں ٹنشن میں رہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے ڈپریشن جو ہے وہ ہر وقت آپ کے اوپر حاوی رہتا ہے کوئی بھی کام کریں اس کے علاوہ کوئی آپ سے بات کریں آپ کا بات کرنے کو دل کرتا ہے کوئی آپ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا دل نہیں لگتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ بہتی مفید قسم کی ریمبریا شیئر کرنے لگی ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ڈپریشن سے چھٹکارہ مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے جسم میں جو خون کی کمی ہے اور آپ کے بچے میں اگر کوئی قسم اس قسم کی کمی ہے کوئی ملواری ہے خون کی کمی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو اس کے لئے میں جو ہیں گیلٹس آئی ہیں بہت ہی کم اقدار میں ہے یہ اور اتنی تھوڑی چیزیں ہیں لیکن ان کا جو ہے لاج ہے نا آگے سے اس کے فائدے بہت ہی زبردست ہیں تو اس کے لئے ہمیں پہنے چاہئے تھوڑا سا کشمش اور ساتھ ہمیں چاہئے کھجوریں صرف تین کھجوریں تھوڑا سی کشمش ہیں اس کے استعمال کے سرے سے کرنے وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں سو اس کے لئے پہلے آپ نے کیا کرنے ہے کہ پہلے آپ میں لینا ہے ایک کپ پانی اس طرح سے ایک کپ پانی کر لینا ہے آپ نے اور اس میں آپ نے شامل کرنی ہے تین کھجوریں کھجوروں کو آپ نے پہلے چی طرح سے دھو لینا ہے دھو لینے کے بعد ان کو تھوڑا سا خوش کر لیں اور خوش کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے ان کو کاٹ لینا ہے درمیان میں سے اور ان کی گھٹلی نکال دینی ہے تینوں کجوری آپ نے اس طرح سے صاف کر لینی ہے اور ان کو آپ نے اس طرح سے پیالی مٹ ڈالینا ہے ویورز یہ بہت ہی سستا سا نسخہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی خون کی کمی کی ڈرپ لگوانے کی بجائے اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ ہمیں دعائیں دیں گے کہ کتنی آسان ریم ڈی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور بہت ہی ہیلپ فول ویڈیو ہے اگر میں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولیے ہم آپ کے ساتھ ساتھ رکی بہت ہی مفید شیئر کرتے رہتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے کجوریں جو ہیں وہ تینے اس میں ڈال دی ہیں پانی کے اندر اور اب آپ نے اس کو رات بار کے لیے چھوڑ دینا ہے یاد رہے کہ پوری رات کے لیے اگر آپ ان کو بگو کر رکھیں گے تو اس کا ریزلٹ بہت ہی بیسٹ ہوگا رات بار کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ڈپ کر کے اور میں نے بھی آدھا گھنٹا کے لیے اس کو بگویا ہے ویڈیو پوری کرنی تھی اس لیے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس کو جلتی کا لیے لیکن آپ نے پوری رات کو بگو کر رکھنا ہے تو پھر آپ کو زیادہ بینیفٹس ملیں گے یہ دکھئے پانی میں بگونا کے بعد ایک کتن نرم ہو گئی ہیں اور اس لیے اس کو پانی میں بگو جاتا ہے کہ تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور یہ جو پانی بچے گا یہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے پہلے آپ نے کچھوڑی کھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے پانی پی لینا ہے اور تقریبا لیکنٹک پتہ آپ نے ناشتہ کرنا ہے اب یہ ہے مارے پاس یہ دیسی کشمش جس کو دیسی میوہ بھی بولتے ہیں اس کو آپ نے اثر کی ٹائم کھانا ہے اور نظرین کرم آپ نے ایک ساتھ نہیں کھانا ہے بلکہ ایک ایک دانہ کر کے کھانا ہے اور یہ جتنی سی کونٹیٹی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اتنی کونٹیٹی میں ہی آپ نے خود کھانا ہے اگر بڑھوں نے کھانا ہے اگر بچوں کو دن ہے تو آپ نے اس کی مقدار کام کرنی ہے صبح کے ٹائم آپ نے کچھ رہے کھانا ہے اور اثر کے بعد یا اثر کے ٹائم آپ نے یہ میں بکھا لینا ہے اور انشاءالہ سات دنوں کے اندر اندر آپ کے بچوں میں جو کھون کی کمیوں پوری ہو جائے گی اور آپ کے بچوں میں جو کمی ہیں وہ بھی پوری ہو جائے گی یہ ایمٹیز روٹ رہے کریے گا اور کمیٹیز روٹ آئیے گا کہ آپ کا ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے چینل پر نئے ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے ویڈیو کو رائک کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ